موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں خسینی سوچ اور یزیدی سوچ کے فرق کے بارے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءُوا وَلَاكِلْ لَا تَشْعُرُونَ اور جو لوگ اللہ کی رحمیں مارے جائیں انہیں مت کہو کہ یہ مردہ ہیں وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس حسدیوں کی شہادتیں میدانِ کربلا کو جو مقام و مرتبہ اور عالمِ اسلام اور عالمِ انسانیت کو جو سوچ و فکر عطا کی ہے اس فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ واقعہ محض واقعہ نہ رہے بلکہ ایک عبدی حقیقت کے طور پر سمجھ آ جائے واقعہ کربلا کے اندر دو فلسفے آپس میں ٹکراتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک طرف یزید کا فلسفہ اور اس کی سوچ و فکر اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کا فلسفہ اور ان کی سوچ و فکر اس فلسفے اور سوچ و فکر کی بنا پر امام حسین کے نظریہ اور فلسفہ کو حسینیت کا نام دیا جاتا ہے اور یزید کا فکر اور اس کا فلسفہ یہ یزیدیت کے نام سے جانا جاتا ہے واقعہ کربلا کے پس منظر میں یزید کی سوچ و فکر یہ تھی کہ طاقت ہی حق ہے یعنی جس کے پاس طاقت ہے وہ حق پر ہے اس کی پیروی تابداری اور اس کی مدد کی جائے اور اس سے ہر صورت سمجھوتا کرتے ہوئے اس کا ساتھ دیا جائے گویا طاقت کی تائید کر کے اور اس سے تائید لے کر زندگی گزاری جائے اور یہی فلسفہ آج بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اُبھرتا رہتا ہے وہ طاقت کی پیروی کرتے ہیں وہ طاقت کی تابداری کرتے ہیں وہ طاقت کی مدد کرتے ہیں وہ حق کی مدد حق کی پیروی حق کی تابداری نہیں کرتے اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ آج کل سوشل میڈیا میں مقبولیت کو حق قرار دیا جاتا ہے کون کتنا مقبول ہے اس سے یہ مسئلہ عقص کیا جاتا ہے کہ وہ حق پر ہے اس لیے مقبول ہے مقبول تو بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں کہ ہر مقبول ہونے والی چیز حق پر ہو جائے گی ہرگز نہیں یہ یزیدی فلسفہ تھا یہ یزیدی سوچ تھی اس سوچ کے برعکس امام حسین علیہ السلام کی سوچ و فکر یہ تھی کہ طاقت حق نہیں بلکہ حق ہی طاقت ہے لہٰذا نہ تو طاقت کی پرستش کی جائے اور نہ ہی اس کا ساتھ دیا جائے بلکہ ساتھ حق کا دیا جائے حق کا ساتھ دیتے ہوئے اگر طاقت علم برداران حق کو کچل بھی دیا جائے تب بھی یہ خسارے کا سودا نہیں یہ خسارے کا سودا نہیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ زندہ جابد ہیں ان دو فلسفوں کے ٹکراؤں نے امت مسلمہ اور عالم انسانیت کو یہ بات سمجھا دی کہ واقعہ کربلا کے نتیجے میں امام حسین علیہ السلام شہید ہو کر بھی زندہ ہیں جبکہ یزید تخت بچا کر بھی مردہ امام حسین نیزے کی نوک پر چڑھ کر بھی جیت گئے جبکہ یزید تخت پر براجمان ہو کر بھی ہار گئے گویا شہادت امام حسین نے ہار اور جیت کا مفہوم ہی بدل دیا امام علی وقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اور یزید کے فکر و فلسفے میں فرق یہ ہے کہ یزید بربریت کا نام ہے جبکہ امام حسین انسانیت کا استعارہ یزید خیانت ہے جبکہ امام حسین علیہ السلام امانت ہے یزید ظلم ہے جبکہ امام حسین علیہ السلام عدل ہیں یزید جبر ہے جبکہ امام حسین علیہ السلام صبر ہیں یزید سراسر جفا ہے جبکہ امام حسین علیہ السلام سراسر وفا ہے لقلعنانی کا نام ہے جبکہ امام حسین علیہ السلام مساوات ایمانی کا نام ہے یزید بے حیائی اور لوٹ مار کا نام ہے جبکہ امام حسین علیہ السلام سراسر تقوی اور ایسار کا نام ہے لہذا ان دو کرداروں میں یزید باطل کردار کا نام ہے اور امام حسین علیہ السلام حق کے کردار کا نام ہے یہی وجہ ہے کہ ظلم و جبر خیانت و کرپشن بربریت و خوریزی اور تہشتگردی کی طاقت یزیدیت ٹھیری اور اس کے براکس صبر جرت عدل امن اور انسانیت کی خجبو و کردار یہ حسینیت قرار پائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ